اور میرا جو بنیادی مقصد ہے یہاں آنے کا وہ جو لاہور میں بلخصوص اور ویسے ملتان فیصل آباد راولپنڈی میں بھی یہ تشویش اور پریشانی کی لہر دوڑی بھی ہے پر چونکہ ڈاکٹر صاحب کا معاملہ بنیادی طور پر لاہور سے تھا تو لاہور میں جو بچوں کے اغواہ کے واقعات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں میں اپنی تشویش اپنے ساتھیوں دوستوں کی پریشانی لاہور کے شہریوں کا اضطراب ان کے اندیشیں ان کی فکر ان کا خوف وہ لے کے یہاں آیا تھا کہ بہت سارے لوگ اتنے پریشان ہیں لاہور کے ماں اپنے لختے جگروں کو اپنے بازوں سے نکالنے اپنے گھر کی دیوار کے دہلیز کے باہر جانے نہیں دیتی اور اس بارے میں میں نے ڈی آئی جی صاحب سے سی پی او صاحب سے ملاقات کی اور معاملے کو کے بارے میں میں نے اپنے اندیشیں اور لاہور شہر کے شہریوں کے وسوسے ان تک پہنچائے انہوں نے یقیناً وہ اپنا موقف بتایا جس میں پولیس کی جانب سے کئی شکایات پر اغواق کی شکایات پر جب پولیس کے مطابق ان کے مطابق تفتیش کی گئی تو وہ اغواق کا معاملہ نہیں نکلا لیکن یہ لاہور شہر میں ایک لہر ڈوری بی ایس سراسینگی کی اور اس کے پیچھے ماں سوائے یہ کہ لوگوں کا اندیشہ مبنی پر واقعات ہو اور کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی کہ اس قدر لوگوں میں اضطراب اور خوف کیوں پھیل گیا ہے لاہور زندہ دلان کا شہر ہے لاہور بہادر دلیر لوگوں کا شہر ہے لیکن اپنے بچوں کے معاملے میں کوئی بھی دلیر نہیں ہوتا کوئی بھی بہادر نہیں ہوتا جہاں بچوں کا معاملہ آ جائے اپنے بارے میں وہ چوٹ اور گولی بھی سینے میں کھانے کو تیار ہوتے ہیں لیکن بچوں کے معاملے میں لوگوں کے دل پسیج جاتے ہیں اور دل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں تو میں میری رائے بڑی واضح ہے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت ناکام ہے یہ حکومت کرپٹ ہے یہ شریف برادران نے دکانے کھولی مہیں کمیشن لے رہے ہیں بڑے بڑے منصوبے جو چلا رہے ہیں یہ اورنج لائن پہ بننے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے میٹرو بس کے بننے پہ اعتراض نہیں ہے پر اس میں جو ٹانکہ لگایا گیا ہے یہ دو سو تیس عرب روپے کی اورنج لائن بنائی جا رہی ہے لاہور شہر کے لاکھ سوہ لاکھ افراد کی کو فائدہ ہوگا جو اس پہ سفر کریں گے اور ملوچستان کا کل بجٹ جو پیداواری بجٹ ہے وہ دو سو چالیس عرب ہے آپ حساب لگا لیں کہ یہ کسویے کر رہے ہیں اور یہ کوئی چھ سات گناہ زیادہ قیمت پہ یہ بن رہی ہے امرت سر میں میٹرو بس جو ہے وہ اس سے ایک پٹا دس دسویں گناہ پہ بنی ہے دسویں یہ دس روپے پہ جو ہاں لگ رہا ہے وہ ایک روپیہ لگ رہ ہے احمدہ باد میں آٹھ گناہ زیادہ قیمت کی ہے یہ قیمت بڑھاتے اس لیے ہیں کیونکہ ان میں تانکہ زیادہ لگتا ہے تو کمیشن اور یہ کھا رہے ہیں حکومت کی بارے میں میں واضح کر دوں میرا مقب یہ ہے کہ ناکام ہے پینما لیکس میں ان کی چوری پکڑی گئی ہے پینما لیکس سے یہ اپوزیشن کے درمیان اچاند مہادر آئی بڑی ہے دونوں اطراف سے ایک ادھر پر فائرین کا صلصہ جاری ہے کیا بجا ہے کہ اپوزیشن بڑے ازماز کے ساتھ چل رہی تھی اب یک اس کے بیانات میں تیزی آگئی ہے حکومت ہی بھی چورویں نسار چورویں نسار آپ کر رہے ہو میں ضرور اس پہ بات کر دوں گو میں اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا میں دو جملے بول دیتا ہوں اس کو دو راتیں نیند نہیں آتی اس لیے میں اس کا تھوڑا سا لحاظ کر رہا تھا پر چودری نسار آپ آپ مجھے بتائیں چودری نسار نے خود کا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ حاصل درداری کی تعریف کی ہے جو بندہ پیپلز پارٹی کے اس قدر خلاف ہو جتنا چودری نسار ہے یہ تو ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ چودری نسار کو پاکستان پیپلز پارٹی ایک آنکھ نہیں بھاتی اب کوئی بے وکوف کوئی جاہل ہی ہوگا جو چودری نسار کے پاس سفارش لے کے جائے گا کہ ایان علی کو چھوڑ دو اور دابتر آسین کو چھوڑ دو وہ بے وکوف ہی ہوگا جو نسار علی کے پاس جا کے پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ سفارش کرے گا وہ نام تو بتائے کون وہ بے وکوف جائل ہے جو چودری نسار کے پاس کیا ہے پیپلز پارٹی کی سفارش لے کے چودری نسار میں تو اس کو مسترد کر رہی ہے تو یہ اس نے بنائی ہے بات بالکل بنائی ہے اس کی ہم سختی سے تردید کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے بلاول اور آیان کے ٹکٹ جہاں تک ٹکٹو کا تعلق ہے ٹکٹ میں جس ٹریول ایجنسی سے ٹکٹ لیتا ہوں مجھے کیا پتہ اس سے اور کون کون اس کا گاک ہے اس کا کسٹور ہے اس ٹریول ایجنسی کا ہمارا ہاں تو اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سیلفی بنانا جائے اور بڑی سیلفیاں بنانے کے لیے لوگ ائر پورٹ پہ جائیں ہائی کوٹ میں جائیں کسی اور دکان پہ جائیں بازار میں جائیں لڑکے آجاتے ہیں مرد آجاتے ہیں بی بیاں آجاتے ہیں سیلفی بنانے ہیں تو لڑکا جو بھی بنا رہا ہو اس سے میں پہلے پوچھتا ہوں تمہارا نام بزیر بنوچ تو نہیں ہے تو یہ اس قسم کے اتفاقات ہو سکتے ہیں اس میں کوئی یہ چوزی نشار کوئی زیادہ اس میں چیز نظر آتی ہے میں ایک چیز بتا دوں وہ الپی دی الپی جی کوٹا 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 کرتا کوٹا کوئی ہے نہیں اور اگر میں کوئی الپی جی کا کوٹا سرکار سے لیا ہے کسی وقت تو میں اختیار دیتا ہوں اور چوزی نشار کوئی ہوتا تھا جب نشار علی وزیر پیٹرولیم تھا گیس اور پیٹرولیم اس وقت کوٹا ہوتا تھا اب کوئی کوٹا نہیں ہوتا پرائیویٹ بزنس ہے جو پرائیویٹ بزنس میری بیوی کر رہی ہے اگر کوٹا کوئی ہے تو کینسل کریں ایک سوال آگ کہ پینامہ لیگز پہ سمجھ لینی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جو موجودہ قانون ہے اس کے تحت کوئی انکوائری کوئی کمیشن نہیں بن سکتا جب تک حکومت خود نوٹیفائی نہ کرے گا گزرٹ نوٹیفیکیشن حکومت نے کرنی ہے اور قانون کے تحت وہی کر سکتی ہے پہلی بات دوسری بات اگر نیا قانون بننا اور ہم نے تجویز کیا نیا قانون ہم نے پینما پیپر ویل اور ایکٹ ان کو تجویز کیا ہے وہ اگر بننا ہے تو وہ بھی بنے گا حکومت کی رضا مندی سے کیونکہ حکومت کی اکثریت ہے قومی اسیمبلی میں حکومت نہ چاہے تو نہیں بن سکتی حکومت نہیں چاہتی کہ تصاب اور میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو پیش کر دیا اتصاب کے لیے اس نے ہرگی پیش نہیں کیا یہ جھوٹ ہے اس کی کمیٹی جو 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 ٹیو آرز کمیٹی میں آتے ہیں وہ تیار ہی نہیں ہے کہ نواز شریف اور اس کے خاندان کا اتصاب ہو اگر اتصاب ہوگا تو اربہ روپے نہیں ڈالر کی ڈکیتیاں پکڑی جائیں گی ابھی ہائیڈ پارک ون لندن میں جو بلڈنگ ہے اس کی خرید و فروغ جو ساڑھے بیتالیس ملین پاؤنڈ ساڑھے بیتالیس ملین پاؤنڈ یعنی چھ عرب روپے سے حسن نواز شریف نے کی ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے وہ ایلن جی کے ٹھیکے سے کمیشن تو نہیں ملا ہے کہاں سے آیا ہے یہ کاغذات سارے ہیں انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے نندی پور میں 23 عرب سے 87 عرب تک اس کی قیمت لے گئے ہر عرب میں جو بڑھاتے ہیں ٹانکہ بڑھ یہ ٹانکے کی سرکار ہیں ٹانکے لگا لگا کے عربوں کے اور عربوں ڈالرز کے ٹانکے لگاتے ہیں یہ شریف برادران اور ان کے ہواری اور پھر اعتصاب سے بچنے کے لیے ٹی او آرز پہ تاخیری حرب استعمال کر رہے ہیں ہنگر پر سنٹ نہیں ہوگی تحریک چلے گی تحریک چلے گی تحریک چلے گی اس حکومت کے خلاف پاکستان پیپرز پارڈی کے سینئر آنما سینٹر بیریسٹر اعتزاز احسن لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آغاز بھی ان کا ایک ایران تھا کہ بچوں کے واقعی معاملے پر شدید تشویش ہے اور معاملے پر میں ڈی آئی جی آپریشن کے دفتر پہنچا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سیاست پر بھی بات کی ہے آج چودری نصار علی خان کو سخت تحقیقات کروائیں ساتھ ہی ساتھ حکومت وقت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے سینیٹر اتزاز احسن نے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سرکار ٹانکوں کی سرکار ہے کرپشن کی جاتی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شریف برادران کی یہ حکومت ناکام ہے اور یہ حکومت کرپ حکومت ہے شریف برادران بڑے منصوبوں پر ٹانکیں لگاتے ہیں کمیشن بنایا جاتا ہے بڑے منصوبوں پر اور ان کا یہ بھی کہنا تھے کہ بڑے منصوبے صرف اس لیے بنایا جاتے ہیں تاکہ کرپشن کی جائے پاکستان پیپرز پارٹی کے سینئر آہما سینیٹر بریسٹر اتزاز احسن لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ڈی آئی جی آپریشن کے پاس اس لیے ملاقات کے لئے پہنچ جاؤں کیونکہ بچوں کے اقواہ خصوصاً لاہور میں جو بچوں کا اقواہ کیا جا رہا ہے اس پر سف پریشانی کا سامنا ہے والدین کو بھی اور ہمیں بھی شدید تشویش ہے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت کو تنقید کا نمیز